الخیر اسلامیک بینک کے نام سے ہو رہا ہے فراؤڈ الخیر نام کے دو ویڈیوز میرے ہوئے وائرل آخر ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے مسکینوں کو لوٹا جا رہا ہے اسلامیک الخیر بینک کے نام سے یہاں پہ میرے بھائی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ فراؤڈ کیا صرف بینک کر رہا ہے یا اس کے کچھ لوٹے رے پیدا ہو گئے ہیں اور ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب بینک فراؤڈ نہیں کر رہا ہے تو یہ بینک ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے جبکہ کتنے سارے ویڈیوز اس کے بارے میں وائرل ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں یہاں پہ کسی کے سترہ سو پچاس سے لے کر کسی کے دو ہزار کسی کے چالیس ہزار تک کسی کے پچاس ہزار تک تھگی ہو رہے ہیں اور یوٹیوب ویڈیو کو وائرل پہ وائرل وائرل پہ وائرل کرتے جا رہا ہے کیا الخیر بینک والوں تک ہماری ویڈیوز نہیں مل رہی ہے یا پبلک ہمارے ویڈیوز کو شیئر نہیں کر رہی ہے کیا وجہ ہے کہ الخیر بینک جو اورنگ آباد میں اور مہاراستر میں ہے ایکشن کیوں نہیں لے رہا ہے ایکشن نہیں لینے کا مطلب ہم کو صاف پتا چل رہا ہے کہ یہ بینک والے ہی خود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں سکیم کر رہے ہیں یہاں پہ یہی پتا چل رہا ہے ورنہ یہ لوگ ایکشن لے چکے ہوتے کب کا اتنے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں یوٹیوب پر آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے کتنے غریب لوٹ جانے کے بعد کتنے غریب مر جانے کے بعد کتنوں کے گھر اجڑ جانے کے بعد ایکشن لیں گے آپ یہ تو صاف صاف بتائیے یا پھر یہ بتائیے کہ ہم خود یہ تھگی کر رہے ہیں ہمارے کچھ لوٹے رہے ہمارے دوست ہیں یہی بتائیے آپ یہی صاف صاف پتا چل رہا ہے میں نے تو فیس بک پر آئیٹ چلتے ہوئے دیکھا وہاں پر نمبر شو ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے تورنت کال کیا تو وہ بول رہے کہ ایک لاکھ سے دیڑ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ جتنا چاہیے آپ کو مل سکتا ہے لیکن سترہ سو پچاس آپ کو پیڑ کرنا ہے یعنی کی اس کا مطلب صاف ہے کہ سترہ سو پچاس لے کر وہ بھاگ جائیں گے آپ کو ملیں گے نہیں تین لاکھ چار لاکھ دس لاکھ وہ تو جتنا چاہے بول سکتے ہیں بولنے میں تو کوئی بل نہیں لگے گا آپ کو لیکن سترہ سو پچاس جو آپ سے ان کو ملے گا وہ لے کر کے بھاگ جائیں گے یہاں پر صاف صدہ آپ کو پتا چل رہا ارے بھائی ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو دینے والے ہوتے تو تین چار لاکھ جو لون دے رہے ہیں وہ لون میں سے کٹنگ کیوں نہیں کر لیتے ارے بھائی بیس ہزار کٹ کر لو پچاس ہزار کٹ کر لو چلو دو لاکھ کی جگہ پہ پچاس کٹ کر لو اور دیڑ لاکھ ہم کو دو کیونکہ وہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اسی لیے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سترہ سو پچاس آپ ہم کو دے دو بس ہم خوش رہیں گے کئی لوگوں کو سٹیفیکیٹ بھی دیا جا رہا ہے بتا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا سٹیفیکیٹ ہے آپ کا لون سانکشن ہو گیا ہے تین لاکھ کا چار لاکھ کا ایسے آس دلایا جا رہا ہے انسان کو کیونکہ اس میں سے آپ آرام سے سترہ سو پچاس دے دیں گے بیس ہزار چالیس ہزار جتنے وہ مانگتے ہیں دے دیں گے کیونکہ آپ کے سامنے شو ہو کر آ گیا ایک سٹیفیکیٹ الخیر بینک کے نام سے اور یہاں پہ بینک والے بتا رہے ہیں کہ ہم زیرو انٹریسٹ ویتاوٹ انٹریسٹ کے ہم پیسے دے رہے ہیں ارے بھائی آپ دے ہی نہیں رہے ہیں تو لیں گے کہاں سے انٹریسٹ آپ یہاں پہ کسی کو پتا نہیں چل رہا ہے بینک کے کرمچاری یہ کام کر رہے ہیں یا باہر کے کچھ ڈاکو لٹے رہے لوگ کر رہے ہیں یا پہ کسی کو پتا نہیں چل رہا ہے اور بینک آکشن نہیں لینے کی وجہ سے ہم بھی کنفیوز میں ہیں کہ یہ بینک فراؤڈ کر رہا ہے یا کوئی باہر کے لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے میرے کومنٹس آ رہے ہیں پچھلے تین مہنے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو کتنا وائرل ہو رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور وائرل ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ فراؤڈ ہو رہا ہے آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے ایک ویڈیو پر اتنے کومنٹس ہیں تو سارے یوٹیوب چینل پر الخیر بینک کے نام سے کتنے ویڈیوز ہوں گے اور کتنوں کو فراؤڈ ہو رہا ہوگا ہم سب کی یہ یوٹیوبرز کی ذمہ داری ہے کہ سارے غریبوں کو فراؤڈ ہوتے ہوئے بچائیں اگر آپ میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آن لائن پیسے کسی کو نہ دیں کسی کو نہ دیں اور میرے چینل پر جو بھی بھائی کومنٹ کرتے ہیں میں ہر کسی کا جواب دے رہا ہوں ہر کسی کو یہی بول رہا ہوں کہ بھائی آپ آن لائن پیسے کسی کو نہیں دینا ہے تو مجھے کومنٹ بھی کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ کس کے ساتھ کیا کیا فراؤڈ ہو رہا ہے سب مل کر کومنٹ کریں الخیر بینک کو میرا تو کہنا یہی ہے صرف بینک ہی نہیں جو کوئی بھی آن لائن اگر آپ سے فراؤڈ کرنے کی سوچتا ہے اس کام کرنے کی سوچتا ہے تو آن لائن پیسے کسی کو نہیں دینا ہے اگر انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بھروسہ دلا رہا ہے کہ ہوتا ہو سکتا ہے تو اسی کی باتوں پر بھروسہ کریں کیونکہ کینڈڈ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا موجود ہوگا ورنہ آن لائن پیسے کسی کو نہیں دینا ہے چاہے الخیر بینک ہو یا کوئی دوسرا کوئی فراؤڈ کرنا چاہ رہا ہو میرا تو کہنا یہی ہے کہ یہ بینک ایسے ہی کام کرتے رہے گا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ فراؤڈ کرتے رہے گا اس کام کرتے رہے گا اور کوئی بھی ایکشن بینک نہیں لے گا تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بینک کا نام بدل دیں اور اسلامی بینک کا نام ہی بدل دیں کیونکہ بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں بدنام کرنے کی کوشش بالکل نہ کریں ورنہ اللہ کی مار آپ کو پڑھنے والی ہے انشاءاللہ کیونکہ جب غریب مزدور خون پسینہ ایک کر کے پیسہ کماتا ہے تو آپ فراؤڈ کر کے ایک ہی جھٹکے میں اس کے سارے سپنے سارے خواب ختم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مار لگے گی یہاں پر اگر یہ فراؤڈ آپ نہیں کر رہے ہیں اگر دوسرے آپ کے بینک کے نام سے کوئی فراؤڈ کر رہے ہیں تو ضرور آپ کو ایکشن لینا چاہیے اگر آپ خود یہ کام کر رہے ہیں تو پلیز آپ کے بینک کا نام بدل دیں ورنہ اللہ کی لاتھی آپ پر پڑھنے والی ہے کیونکہ جب غریب مزدور بھوکا پیاسا رہ کر اس کے معصوم بچوں کو بھوکا رکھ کر سوکھی روٹی کھلا کر جب وہ محنت کر کے آپ کو یہ فراؤڈ کے اسکام کے چکر میں گڑ جاتا ہے اور آپ کو پیسے پیٹ کرتا ہے تو اللہ کی مار آپ کو ضرور لگے گی اور اس غریب کی بدوہ آپ کو ضرور لگنے والی ہے اور یہ لون لینے والوں کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لون آپ مت لیجئے اگر آپ دس روپے کماتے ہیں تو پانچ روپے خرچہ کیجئے پانچ روپے آپ کے بازو رکھئے کیونکہ برے وقت میں کام آئیں گے یہ آج کا زمانہ آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جائے آپ کو بینک کیوں دے گا بھائی دو لاکھ تین لاکھ روپے کیوں دے گا ویتاوٹ انٹریسٹ کے اس کو جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیوں دے گا وہ آپ اتنی تو کومن سینس رکھتے ہیں آپ اگر غریب ہیں تو کوئی بات نے غریب کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے لیکن مجبوری ضرور ہے مجبوری میں غریب لیتا ہے لیکن یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں پہلے کا جنریشن آج کے جنریشن میں بہت سے انتر ہو گیا بہت سے ڈیفرنس ہو گیا ہے بہت سا فرق ہو گیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آن لائن کسی سے دھندہ کاروبار کچھ بھی نہیں کرنا ہے کسی کو پیسے دینا نہیں ہے کسی سے پیسے لینا نہیں ہے تو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا تو یہ الخیر بینک والوں تک پہنچائیں اگر میری ویڈیو پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں السلام علیکم سسرکال آداب